اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے کسی موقع پر یہ ارز کیا تھا کہ قرآن مجید میں یہ مکی اور مدلی صورتوں کا جو مزاج ہے اس میں جو ایک فرق ہے اس کی تاثیرات میں جو فرق ہے واقعی ہے کہ وہ اس دورہ قرآن ہی میں سمجھ میں آتی ملنہ آدمی جب پڑھتا ہے تھوڑا تھوڑا کرتا ہوا پڑھتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس تیزی کے ساتھ اس سیکمنس کے ساتھ سامنے نہیں آتی بہرحال مکی قرآن کی اپنی اکشان ہے مدنی صورتوں کا اپنا ایک رنگ ہے اس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ دو جنت ہیں قرآن میں جنتان ایک مکی جنت ہے ایک مدنی جنت ہے تو ہم مدنی جنت کی سیر کرنا ہے آٹھ صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اب جو آخری دو صورتیں رہ گئی ہیں اس گلدستے کی یہ دونوں لہائت حسین جوڑے کی شکل میں ہیں یہاں جو علامت ہے جوڑا ہونے کی وہ پہلے تو ایک ہے ظاہری دونوں صورتیں شروع ہوں گی سورہ طلاق بھی سورہ تحرین بھی یا ایوہن نبی دوسری یہ کہ دونوں کا موضوع جو ہے وہ اسلام کا معاشرتی نظام ہے اسلام کا معاشرتی نظام اور خاص طور پر آئیلی نظام آپ کو معلوم ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ سورہ بقرہ سے بات شروع ہوئی چار رکو وہاں پر مفسر انہی موضوعات پر آئے پھر سورہ نسا میں مفصل بیسے آئیں پھر یہ کہ سورہ نور میں سورہ احضاب میں پھر مجادلہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک مسئلہ آ گیا زہار کا اور اب یہاں پر دو صورتیں مکمل آ رہی ہیں اس دس صورتوں کے مجموعے میں بھی تو اس سے اندارہ ہونا چاہیے کہ اس آئیلی قوانین کا اور معاشرتی جو ویلیوز ہیں اسلام کی ان کی کتنی اہمیت ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان میں جو دو جوڑے کے دو فرد ہیں تو گھرے لو زندگی میں دو امکانی صورتیں پیدا ہوتی ہیں ایک تو موتدل موتدل تو یہ ہے کہ جو اللہ کی حقوق ہیں ان کو فائق لکھا جائے اس کے نیچے جو اللہ نے حق شوہر پر بیوی کا رکھا ہے وہ بیوی ادا کرے جو بیوی پر شوہر کا حق ہے جو فرض ہے وہ شوہر جو ادا کرے تو یہ فرائض اور حقوق کا ایک توازن ہے جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے اگر یہ توازن خوبصورتی سے چل رہا ہے حدود اللہ جو ہیں وہ ٹوٹ نہیں رہی ہیں کہیں اس میں کوئی رکھنا پیدا نہیں ہو رہا ہے شوہر بھی بیوی بھی اپنے فرائض دینی کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں چاہے ان میں ہائر لیول پر جا کر تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے جو عام زندگی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے مرد کو بھی پڑھنی ہے زکاة مرد کو بھی دینی ہے عورت کو بھی دینی ہے روزہ عورت کو بھی رکھنا ہے مرد کو بھی رکھنا ہے حد جو ہے وہ فرض ہے اس کے بعد دعوت و تبلیغ میں آگے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا کہ عورتوں کا دائرہ محدود ہو جائے گا وہ مردوں میں جا کے دعوت و تبلیغ نہیں کریں گی خواتین میں کریں یا اپنے محرم مردوں میں کریں لیکن فرضیت قائم رہتی ہے اور اس سے اوپر جا کر تیسرے لیول پر اور ذرا بالواسطہ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے مردوں کے ذریعے سے وہ اقامت دین کی جو میدان کے اندر معاملے ہیں جنگیں ہیں اور میدان میں جا کر مقابلے ہیں وہاں ان کا جو رول ہے وہ بالواسطہ ہو جائے گا ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے شوہر شوہروں کو زیادہ سے زیادہ وہ آزادی دیں انہیں ریلیو کریں اپنے بوجھ سے اولاد کی پرورش کا بھی سارا بوجھ اپنے اوپر لے لیں شوہر کا حصہ جو ہے وہ بھی خود ادا کریں تاکہ شوہر یکسو ہو کر اپنے زیادہ زیادہ وقت اقامت دین کی جرد و جہد میں لگا سکے تو یہ تو ہے نورمل جو چاہیے اب اب نورملیٹی یا ایدھر ہوگی یا ایدھر ہوگی ایک طرف کو ہوئی فرض کیجئے لیفٹ کی طرف ہوگئی اس کی معنی کیا ہے کہ مزاج نہیں مل رہا ہر وقت کی چکچک ہے خامخواہ جو ہے گھر جو ہے اس کے اندر اختلافی اختلاف ہے ہر وقت کی لڑائی چل رہی ہے تو اس میں اس سے بہتر اطلاق ہو جائے وہ ہے طلاق سورہ اطلاق کہ خامخواہ اس قسم کے مسئلوں میں لیکن یہ کہ طلاق جو آخری شکل ہے اس کے کچھ حدود ہیں قیود ہیں زوابط ہیں قوائد ہیں قوانین ہیں ان کی پوری پابندی ہے جیسا کہ سورہ نسان میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر وہ علیدہ ہو جائیں تو اللہ دونوں کو غنی کر دے گا اس کو بھی اور اس کو بھی اس کے لئے بھی کوئی بہتر شوہر کے لئے بہتر کوئی بیوی عطا کر دے گا اور اس بیوی کو کوئی شوہر بہتر عطا کر دے گا ایک دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ شوہر اپنی بیویوں کی اتنی دن جو ہی کرے اتنی ان کی جو ہے پیمپرنگ جس کو کہتے ہیں کرے کہ اس میں حدود اللہ بھی ختم ہو جائیں شریعت کے تقادی بھی ختم ہو جائیں شریعت کے احکام بھی کہیں جو ہیں پامال ہو جائیں سب سے بڑھ کر یہ کہ جو اپنے فرائض ہیں دعوت و اقامت دین کی جد و جود کو ان کو وعدہ نہ کر سکے تو اہل و عیال کا اتنا لحاظ یہ غلط ہے تو دو انتہاؤں کو یہاں پر لیا گیا ہے پہلی انتہا میں بھی بات کی گئی یہ حضور سے دوسری میں بھی اگرچہ پہلے کا سوال حضور کے لئے ہے ہی نہیں حضور نے نہ کوئی طلاق دی نہ آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی اس لئے کہ آپ کی ازواج متحرات جو ہیں وہ تو امت کے لئے ماں کی حیثیت سے ہیں اور سورہ حضاب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ کسی اور سے بعد میں نکال نہیں کر سکتی تھے تو طلاق دینے کا سوال نہ اس لئے آپ کو چار کی جو حد ہے لیمٹ ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر مزید نکاح کرنے کی اجازت دی گئی تھی بارال یہ رب دیکھ لیجئے گا اب آکے ہم چلتے ہیں وقت کی کمی کے پیش نظر زیادہ توحید میں وقت نہیں لینا چاہتا ان صورتوں پر میرے پڑے مفصل دروس موجود ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں صدق اللہ العصیم